بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاری سٹورنٹس اوی یو ام ہیر بک دی ٹری ونس اگن چیپٹر نمبر ون ہے قوارڈرٹک ایکویشنز ان پنکشنز ایکسرسائز ون اے میں قویشن نمبر ون اور ٹو کی جو بیسک غلطیاں ہیں اکثر بچے بلندرز کرتے ہیں وہ ہم دسکاس کر چکے ہیں آج باری آتی ہے انٹرمیڈیٹ لیول کے کچھ قویشنز کی غلطیاں ہائلائٹ کرنے کی تو ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم قویشن نمبر 3 ونس اگن ہمارے پاس قوارڈرٹک ایکویشنز کے لیے ایک نیا میتھرڈ سامنے ہے ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ بھائی اگر ہمارے پاس فیکٹرائز ہو رہا ہے تو A اور B جو ہے A اور C جو ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائے کر کے فیکٹرز بنانے ہوتے تھے اور پارٹ B جو ہوتا تھا ہمارے پاس جو B ٹرم ہوتی تھی اس کو سپلٹ کر دیتے تھے ان ٹرمز کے اندر ٹھیک ہے یہ تو فیکٹرائزیشن ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ بھائی اگر ہمارے پاس سکوئر ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہمارے پاس وہ ایکویشن کی صورت میں ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے تھے سمپلی سکوئر کو ہٹا دیتے تھے سکوئر روٹ نکال کے اور ویلیوز کیلکویڈ کر دیتے یہ بڑی آسان سی باتیں تھیں اب آ جاتے ہیں کہ بچوں اگر ہمارے پاس question فیکٹرائز نہ ہو اور پا رہا ہو تب ہم کیا کریں گے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایک نیا method اور ہوتا ہے quadratic equations کو solve کرنے کا اور اس کو ہم کہتے ہیں completing the square جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہاں پر x plus 1 جو equation دی ہوئی ہے expression دی ہوئی ہے وہ squared ہے already square complete ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک identity لگ رہی ہے لیکن اگر میں بات کروں یہاں پر x square plus 12x تو اس کے اندر میں دیکھ سکتی ہوں کہ quadratic equation کے میرے پاس دو terms موجود ہے جس کو کہتے ہیں ax square plus bx c موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے square کو complete کرنا ہوتا ہے اس formula کے تحت جو ہمارے پاس ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square کیوں کیوں کہ یہ ہمارے پاس perfect square ہوتا ہے کس کا a plus b to the whole square اور یہی پر اگر ہمارے پاس یہ جو term ہوتی ہے بیچ میں یہ آ جائے minus 2ab تو پھر ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں a minus b to the whole square چیہے صرف اتنا ہی difference ہوتا ہے باقی ہمارے پاس یہی جو ہے وہ perfect square بنتا ہے اب صرف غور سے یہاں پر دیکھو بچوں کہ میرے پاس یہ جو expression دی ہوئی ہے x square plus 12x تو اس کے اندر میرے پاس کیا کیا موجود ہے x square perfect square ہے کس کا x کا تو میں نے کہا چلو بھائی a square تو مجھے مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا plus formula کے اندر کیا ہوتا ہے 2a تو 2x تو میں نے as it is لگ دیا اس کے بعد میں نے 2x کے بعد اوپر والی term کو دیکھا تو وہ میرے پاس کیا تھی 12 تھی دونوں میں difference کتنا ہے بچوں میں 2x کو 12x بنا سکتی ہوں آپ کہیں گے بھائی simply اس کو 6 سے multiply کر دو دونوں کے پاس variable تو same ہے صرف coefficient کا مسئلہ ہے اس کو 6 سے multiply کر دوں گی میں تو میرے پاس یہاں پر یہ term 12x کے برابر ہو جائے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس سے تو میری اور آسانی ہو گئی کہ میرے پاس یہ formula کے اندر a square plus 2a پہلے سے موجود تھا b مجھے اس کو complete کرنے کے چکر میں مل گیا اس کے بعد یہ چیز جو میں نے یہاں پر کی تو formula میں بھی یہ چیز بالکل as it آرہی ہے a square plus 2a اور b لیکن یہ کیا میری expression یہاں پر ختم ہو گئی تمہیں square complete مجھے b square بھی تو چاہیے تو یہی چیز ہوتی ہے completing the square کے اندر جو چیزیں یہاں موجود نہیں ہے وہ آپ نے خود سے ایڈ کر دینا ہے اب کیسے ایڈ کریں جس کے فارمیلے میں کیا چیز رہ گئے یہ plus b square b ہمارے پاس یہاں پر 6 ہے ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا اب کیونکہ یہ چیز ہم نے اپنی مرضی سے ایڈ کی تھی تو اسی کو ہمیں اپنی مرضی سے سبٹریکٹ بھی کرنا پڑے گا اس کا ایفیکٹ نل کرنے کے لئے جو چیز ایڈ کی ہے وہ ہم نے سبٹریکٹ بھی کی ہے بھائی ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز لے کر آرہے ہیں تو ایسی چیز لے کر آرہ ہے کہ ایک 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 سبٹریکٹ کے اوپر اس کا نل ایفیکٹ آئے گا یعنی وہی چیز ختم بھی ہو جائی ہم لائے کیوں ہیں کیونکہ ہمیں یہ پورا ایک سکوئر کمپلیٹ کرنا تھا جو کہ ایسا کرنے سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہاں پر میرے پاس یہ بن گئی ہے اس ایکسپریشن لگ دیا ٹھیک ہے بچوں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا کہ میرے پاس جب اگر یہ ایکویشن بنے گی اور یہاں پر اس ایکویل سٹو کا سائن آئے گا تو میں یہ کیا کروں گی مائنس سکس سکوئر کو دوسری سائیٹ پر بھیج کر اس کو بلکل اسی طرح سالف کر لوں گی جیسے کہ میں نے سکوئر کمپلیٹ تھا میں سکوئر روٹ لگایا اور اس کے بعد ایکس کی ویلیوز کیلکیوڑیٹ کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے غلطیاں کیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ایک ویلیوز کو غلطی سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ موجود ہے اے ایکس سکوئر بھی اور اس کے بات بھی ایکس بھی کوارڈیٹ کے اندر سی موجود نہیں ہے تو سی ہم نے زیرو ہوگا چلو ٹھیک اس کے بعد میں نے کہ اس کو میں نے ٹرم اے لے لیا تو میرے پاس یہاں پر آجائے گا 2 ایکس باقی اب میں نے اوپر سے اس کو دیکھا تو میرے پاس یہ بن رہا ہے 4 ایکس اور اوپر ایٹ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے میرے پاس ٹرم بی آئی گی وہ 2 آجائے گی اور جب یہ ٹرم بی میرے پاس آگئی اب کچھ اوپر نہیں بچا تو میں یہاں پر ٹرم بی کو خود سے ایڈ کر سکوئر کمپلیٹ کر رہی ہوں تو پھر میں اس کو مائنس کر کے بھی کمپلیٹ کروں یہ میں نے جو کچھ کیا ہے بظاہر آپ ہے تو سب سے پہلے سٹیپ کے اندر میں یہاں پر کیا کروں گی کہ یہ جو میرے پاس پہلی term ہے بچوں اس کو کو کوفیشنٹ سے آزاد کراؤں گی جب اس کو کوفیشنٹ سے آزاد کرائیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا فارمیولا ہے اے سکوئر والا یہ بھی آزاد ہے کوفیشنٹ سے تو ہمیں یہ سولف کرنے میں بہت آسان ہو جائے گی یہ جو سکوئر تھا صرف ایکس کے اوپر تھا اور میں سمجھ دیا کہ سکوئر اوپر بھی تھا حالانکہ اگر ایسے براکٹ کے اندر ہوتا جو کہ براکٹ میں نہیں تھا جب میں نے اس کو پرفیکٹ سکوئر کے اندر کیا تو یہ رو ٹو ہو جائے گا جس کو سولف کرنا بہت ہی مشکل ہے سب سے آسان بات کیا ہے کہ میرے پاس تھا 2x square plus 8x is equal to 0 تو میں نے اس کو کرنا یہ تھا کہ میں نے یہاں پر 2 common لینا تھا plus 4x is equal to 0 اب میں اس کو اس formula کے تحت آرام سے لا سکتی ہوں اور یہ solve ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں x perfect square یہ میرے پاس بن گیا اس کے بعد plus 2 a اس کے بعد میرے پاس اوپر والے میں نے term سے دیکھا تو 4x اب میں نے دیکھا کہ a میرے پاس اس کے اندر x ہے b میرے پاس 2 ہے میں نے اس کو complete square کے اندر کیا یہ جو میرے پاس باقی چیز بچ گئی تھی اس کو میں دوسری طرف لے گئی تو یہ میرے پاس ہو گیا 0 یہ پر minus 2 square تھا ادھر جا کے کیا ہو جائے گا plus 2 square 2 square 4 то میرے پاس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے دونوں طرف میں نے کیا روٹ لیا جو میرے پاس completing square والی چیز ہوتی ہے تو پھر میرے پاس یہ پھر بچ جائے گا x plus 2 اور یہ پر آجائے گا plus minus 2 تو اب میرے پاس دو values کیا نکلیں گی x is equal to 2 minus 2 اور دوسری طرف میرے پاس لکھلے x is equal to minus 2 minus 2 یہ ہو جائے 0 اور یہ ہو جائے میرے پاس minus میرے پاس 2 values x کی calculate ہو گئی ٹھیک ہے تو بچوں آپ کو یہاں پر پتہ چل گیا کہ پہلی غلطی آپ یہاں پر کیون سی کر سکتے ہیں کہ آپ common نہ لیں جس کی وجہ سے آپ پاس x square کا کوئی کوفیشنٹ بجائے اور اس سے پھر آپ کو غلطی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور غلطی دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس equation اس طرح کی ہوئی ہے جس کے اندر ہم factorization apply نہیں جاتے سکتے ہمیں completing the square کا ہی formula کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو بچوں جس ٹھیک square complete کرنا ہے وہ ہمیشہ اور یہ میرے پاس بن گیا 2 x باقی میرے پاس کیا بچ رہا ہے 3 تو میں یہاں پر 3 لے کر آئی اور اس کے بعد میں completing the square کے لیے plus 3 square کیا تو minus 3 square بھی کیا اور آخر میں جو plus 1 بچ گیا وہ as it is لگ دیا ٹھیک ہے آپ آپ جو ہے وہ completing the square کر دیں یا minus 6 x اور plus 1 کو completing the square کر دیں آپ نے ہمیشہ جو آپ کے پاس terms in term of x دی ہوئی ہیں انہی کا completing square کرنا ہے اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ایک important چیز ہے بچے جہاں پر آکے جاتے جب middle term آپ کے پاس fraction کی صورت میں آجاتی ہے تو اس کے لئے سمپل سا یاد رکھو بچوں جب بھی completing the square کی بات آئے گی تو آپ کے پاس جو middle term ہے جس کو آپ نے middle term بنانا ہے یعنی جو آپ کے پاس trinomal کے اندر x کے ساتھ ہوگی نا x square نا constant میں بات کر رہی ہوں simple x جس کا آپ کے پاس index 1 ہوگا تو اس کے ساتھ جو coefficient لگا ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی coefficient ہے جیسے یہاں پر آپ 6x تھا تو آپ 6 کو اٹھا لیا جیسے یہاں پر 2 upon 9 ہے تو اٹھا لیا اب یہاں پر دیکھو minus 2 upon 9 کو میں 2 سے divide کروں تو میرے پاس کیا بچائے گا simple minus 1 upon 9 minus کو چھوڑ دو بچا 1 upon 9 یہ آپ کے پاس term c بنے نہیں ہے اور وہ میرے پاس کہا سے آئی میں نے middle term کے جو coefficient تھا اس کو 2 سے divide کر دیا تھا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پر کوئی term c موجود نہیں ہے تو یہ میرے پاس term c بنے گی اس کو سکوائر کروں گی اور اس ہی کو میں سب ٹریک کروں گی اور اب یہ میرے پاس آسانی جیسے solve ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھو اس کے اندر بھی کوئی محنت نہیں پڑی میں نے اوپر سے کچھ نہیں کیا سمپل میں اس کے coefficient کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے اور کو solve کرتے تو یہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا بچوں کہ کیا آپ غلط کرتے ہیں اور آپ کس طرح ان سے بچ کر اپنے question کو exact appropriate طریقے کے ساتھ completion کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا رہے ہیں